اسلام علیکم ویلکم ٹو ہوم فود ڈائیریز آج ہم بنانے لگے ہیں کلفی اس کو آپ سٹک بار بھی کہہ سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ نوٹ کر لیں دودھ تین لیٹر یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تقریباً ڈیٹھ سے دو لیٹر ہے لیکن ہم لوگ ٹوٹل جو ہے تین لیٹر دودھ لے رہے ہیں چینی دو کپ بادام اس کو آپ باریک باریک کٹ لیں یہ تقریباً سو گرام ہے اور علاچی پاؤنڈر آدھا چمچ خوشبو اور ٹیسٹ کے لیے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کلفی یا سٹک بار کس طرح انتیار کی جاتی ہے ہم نے ایک بڑا برطن لیا ہے اس میں تین لیٹر دودھ ڈال دی ہے اب ہم اس میں دو کپ جو ہیں چینی وہ شامل کریں گے اور اس کو گاڑا ہونے تک پکائیں گے ساتھ ساتھ آپ نے آہستہ آہستہ چمچہ حلاتے رہنا ہے تاکہ دودھ جو ہے وہ لگ نہ جائے دودھ کو آپ نے گاڑے ہونے تک پکاتے رہنا ہے ہم نے تین لیٹر دودھ لیا ہے تقریباً جب یہ ڈیرھ لیٹر کے قریب رہ جائے گا تو یہ اس قابل ہو جائے گا کہ کلفی یا سٹک بار ایزیلی تیار ہو سکے جب یہ گاڑا ہونے کے قریب آئے گا تو ہم اس میں بادام اور علاچی پاودر شامل کریں گے تقریباً ایک سے ڈیرھ گھنٹہ ہم نے اس کو پکایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ کتنا گاڑا ہو گیا آپ یہ دیکھیں چمچے کے اوپر کس طرح لگ رہا ہے اب ہم اس میں بادام سو گرام بادام جائے وہ شامل کریں گے اور آدھی چمچ علاچی پاودر اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح اس کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کر کے جو سانچے ہیں کلفیوں کے اس میں اس کو بھر لیں گے اور فریزر میں فریز کر لیں گے جی کلفی کے لیے ہم نے جو دودھ تیار کیا ہے وہ تھنڈا کر لیا ہے اب ہم اس کو جو کلفی کے سانچے ہیں اس میں اس کو فیل کر لیں گے اور فریزر میں اس کو تھنڈا کر لیں گے جتنا دودھ گاڑا ہوگا اتنی اچھی کلفی بنے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر کے بھی بتائیں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پہ مل جائے اسی طرح آپ نے سارے سانچے جو ہیں وہ فل کر لینے ہیں ہم نے دودھ جو بنایا تھا کلفی کے لیے اس سے سارے سانچے جو ہیں وہ بھار لینے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ مختلف ڈیزائن جس طرح کے آپ چاہیں اس کو فل کر سکتے ہیں اب ہم ان کو فریزر میں راکے دیں گے اور جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو پھر نکال کے اس کو سرف کریں گے ماشاءاللہ جی کلفیاں جو ہیں وہ فریز ہو گئی تھی ہم نے ان کو نکال لی ہے آپ ان کو گھر پہ بنائیں ماشاءاللہ بہت اچھی بنتی ہیں ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے ان کا اور جو بازار سے ملتی ہیں اس سے ہزار ترجے بہتر ہے موسیقی